کل دو ایفٹ ہم نے پڑے دے ان میں ایک تھا ایفٹ ہاں کنسنڈیشن اچھا دوسرا تھا ایفٹ آف دا پریشر آج ہم پڑھیں گے ایفٹ آف دا والیوم والیوم کا کیا اثر پڑتا ہے اب دیکھو ایفٹ آف دا والیوم اور ایفٹ آف دا پریشر اگر ہم پریشر کو انکریز کرتے ہیں دیکھو ہم نے پڑھا کہ اگر ہم پریشر کو انکریز کرتے ہیں تو والیوم ڈیکریز ہوتا ہے اگر ہم پریشر کو انکریز کریں گے تو لازم بات ہے والیوم کیا ہوگا ڈیکریز ہوگا تو انکریزنگ پریشر اور ڈیکریزنگ والیوم کا اثر سیم پڑتا ہے دیکھو انکریزنگ پریشر اور ڈیکریزنگ والیوم ایسیم ایفیکٹ آن ایک لیویرم مطلب جو ڈیکریزنگ والیوم کا اپر ایفیکٹ لکھتے ہو اگر آپ جو والیوم کو والیوم کا اپر ایفیکٹ لکھتے ہو اگر والیوم کا اپر ایفیکٹ کیا اپر ایفیکٹ کر ان کا اپر ایفیکٹ سیم ہے ایک لیویرم ریشنج dengan 會فترین جیسے قت gallon میزے اللہ اللہ گز اللہ انکریزنگ والیوم بیٹا ڈکریزنگ پریشر پریشر کو ڈکریز کرنا تو اس کا مطلب والیوم کو انکریز کرنا اگر پریشر کو ڈکریز کریں گے تو لازم بات ہے والیوم انکریز ہو جائے گا دیکھو ڈکریزنگ پریشر اور انکریزنگ والیوم ہے سیم افکٹر ان کا فٹ کیا پڑے گا سیم پڑے گا آندہ ایک لیوم پوزیشن تو ہم انکریزنگ پریشر اور ڈکریزنگ پریشر کا سر پڑھ کر آئے تھے بیٹا جو انکریزنگ پریشر ہے وہ سمجھیں وہ سیم افکٹو کا ڈکریز ان والیوم کے لیے دیکھو پریشر کو انکریز کرتے ہیں والیوم بیسے بھی ڈکریز ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے انکریزنگ پریشر اور ڈکریزنگ والیوم کا جو افکٹ پڑھتا ہے وہ سیم پڑھتا ہے ٹھیک ہے چلو ہم ایکیوشن کر لیتے ہیں ٹو ایسو ٹو گیس ہے پلس او ٹو یہ بھی گیس ہے پن رائٹ ٹو ایسو ٹری یہ بھی بیٹا گیس ہے ٹھیک ہے اچھا اب اگر اچھی کہ ہم ٹکلی بھی ہم کنسنٹیشن لکھیں گے بیٹا دیکھو ام نے پڑھا تھا کہ بھئی اس کے پہلے ہوتے ہیں انیشل مول اس کے اے مول ہیں اس کے بی ہیں یہ نل ہے بیٹا انیشل اس کا اے مول اس کے بی مول یہ تو نل ہوگا پروڈکی اچھا اس کے بعد ہے مول سیٹ اکلی بھی رہیم مول سیٹ اکلی بھی رہیم اس کے بنیں گے ٹو ایکس بیٹا آگے ٹو کوفیشنڈ ہے اس کا کوفیشنڈ ٹو ہے تو اس کے بنیں گے ٹو ایکس اس کے ہوں گے اے مینس ٹو ایکس کیوں اے مینس ٹو ایکس کیوں ہوں گے آگے کوفیشنڈ ٹو ہے اس کا اے مینس ٹو ایکس اس کے کیا ہوں گے بی مینس ایکس ہوں گے اس کا کوفیشن ون ہے اچھا اس کے بعد ہے کنسٹریشن ایٹ اکیلی بھی رہا ہوں کنسٹریشن کا مطلب ہے مول اپن والیوم تو ہوگا 2x اپن وی بی مینس اپن وی اے مینس 2x اپن وی ہاں اب لیکھتے ہیں اس کا کیسی چلو جگہ کم ہے دیکھتا ہوں یہاں پہ لیکھ دیتا ہوں اس کا کیسی اچھا کیسی کس کے برابر ہوتا ہے بیٹا کنسٹریشن اپ دا پڑک ڈیوائیڈ بیر ایکٹر اے سو 3 اسکوائر اپن اے سو 2 اسکوائر اے سو 2 کے دو مول ہیں انٹو او ٹو اب ان کی ویلیو کیا ہے بیٹا اے سو 3 کی کتنی کنسٹریشن ہے 2x اپن وی سکوائر کر دیں گے اس کا بیٹا 2x اپن وی کا کیا کر دیں گے سکوائر کر دیں گے جو پروڈک کی کنسٹریشن ہے اس کا سکوائر کر دیں گے اپن اے مینس 2x اپن وی اس کا بھی کیا کریں گے ہم اسکوائر کر دیں گے اور بی مینس ایکس اپن وی ہوگا اچھا اب دیکھو اس طرح جائے گا اس کا جواب اور ایکس سکوائر اور یہ اپس میں کنسٹر ہو جائیں گے پیٹا یہ وی سکوائر وی سکوائر میں کنسٹر ہو جائے گا اور باقی کیا بچے گا اے مینس 2x اسکوائر بی مینس ایکس اور اپن وی بچے گا اور یہ وی جا کر اوپر ملٹیپلائی ہو جائے گا پیٹا یہ وی جا کر ملٹیپلائی کس کے ساتھ ہوگا فور ایکس سکوائر کے ساتھ ہوگا تو اس کا جو کیسی ہے وہ جگہ فور ایکس سکوائر وی دیکھو بیٹا فور ایکس سکوائر اپن وی دیکھو کیوں ہوا یہ وی جا کر اوپر ملٹیپلائی ہو جائے گا یہ جو وی ہے جا کر اوپر ملٹیپلائی ہو جاتا ہے اپن میں کیا بچے گا اے مینس 2x سکوائر بی مینس 2x سکوائر بی مینس ایکس اچھا اب اب اگر ہم وی کو بڑھا دیں بیٹا اگر ہم وی کو بڑھا دیں گے تو کیا اثر پڑے گا ایکلیو بیرین پر بیٹا وی کو ہم بڑھا دیں ادھر دیکھو اگر ہم وی کو بڑھا دیں گے وی کو انکریز کر دیں گے تو وی کو انکریز کرنے سے رییکشن وہ کہاں پہ کرے گا بیک وڈ جائے گا جہاں پہ زیادہ والی ہوں گے وہاں پہ جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کا مطلب ہے کیونکہ ایکوئیشن یہ ہے ٹو ایسو ٹو پلس او ٹو ایرو ٹو ایسو ٹری بیٹا یہاں پہ دو والیوم ہے یہاں پہ تین والیوم ہے تو کیا ہوگا انکریز ان والیوم شیوٹس اکلی بھی رہیم بیک وڈ اکلی بھی رہیم اچھا اور پروڈکٹ وڈ کنوٹیڈ ٹو رییکٹن جو پروڈکٹ ہوگا وہ رییکٹن تبدیل ہو جائے گا بہت ریشن بیک وڈ جائے گا اچھا آپ دیکھو کیسی پر کیوں فرق نہیں پڑتا اگر آپ وی کو انکریز کریں گے بیٹا دیکھو وی کو انکریز کر دیتے ہیں اگر وی بڑھے گا تو کیسی نہیں بڑھے گا وی کو انکریز کرنے سے کیسی نہیں بڑھتا ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ وی کو بھی انکریز کریں تو کیسی تو بڑھنا چاہیے کیونکہ وی نیومریٹر کے اندر ہے تو کیسی کو لیو بڑھنی چاہیے مگر کیسی کو لیو بڑھتی نہیں ہے مطلب کیوں اس لئے کہ والم کو جب بڑھاتے ہیں تو ریشن بیک وڈ جاتا ہے اور بیک وڈ جانے سے جو ایکس سکوائر کی ویلیو ہے مطلب پروڈک کی کنسلیشن کم ہو جاتی ہے دیکھو یہ ہے پروڈکٹ ادھر دیکھو یہ کیا ہے بیٹا یہ ٹو ایکس کیا پروڈکٹ ہے اس کا مطلب ہے جب ہم والم کو انکریز کرتے ہیں تو ریشن بیک وڈ جاتا ہے ریشن کے در جاتا ہے اور ایکس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے جس ریشو میں بھی بڑھے گا اس ریشو میں ایکس کم ہو جائے گا بات وہی آ جائے جیسے پی وی ایز ایکلٹو کے ہوتا ہے اگر ہم پریشر بڑھاتے ہیں تو والم کم ہو جاتا ہے تو اس میں بھی یہ دونوں کا پروڈکٹ ہے بیٹا دونوں کا پروڈکٹ ہے بی اور ایکس پر آپ پاس میں ملٹیپلائیڈ ہیں اگر آپ بی کو بڑھائیں گے تو ریشن کے در جائے گا بیک وڈ جائے گا اور بیک وڈ جائے گا تو پروڈکٹ کی ویلیو کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو بائے انکریزنگ ویلیو آگی پر بیٹا در جائے گا لیو آگی بیٹا دونوں کا پروڈکٹ کیا لیو اڈیو دونوں کا پروڈکہ بیٹا دونوں کا پروڈکتی بیٹا دونوں کا پروڈکٹ کیا ریشنگ تو بیٹا کیسی کی ولی پر کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھو کیسی کی ولی پر کیوں فرق نہیں پڑتا اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ ویلیم کو ہم کرتے ہیں تو ایکس کی ولیو دکریز ہو جاتے ہیں اور ایکس کیا ہے پروڈکٹ ہے ظاہر کہ والیوں کو بڑھائیں گے تو ریکشن کی در جائے گا اور بیک ور جائے گا تو ایکس کی ویلو یا اگر جائے گی کم ہو جائے گی جتنا والی انکریز کرتا جائیں گا کہ ایکس کی ہی لیو کم ہوتی جائے گی اور ان دونوں کا پروڈک کیا رہے گا یہ کیسی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیسی 好ی فرق نہیں پڑے گا کیسی کانسن رہے گا تو اچھا اب آتے ہیں decrease in pressure decrease in volume better decrease in volume shifts equilibrium forward decrease in volume increasing pressure decrease in volume increasing pressure and pressure increase in volume and increasing pressure same volume and pressure volume decrease in volume shift forward قبر اچھا والیم کو ہم ڈیکریز کر رہے ہیں بیٹا والی وی کو ڈیکریز کر رہے ہیں تو ریکشن کیدھر جائے گا فارورڈ جائے گا دیکھو وی کو ہم ڈیکریز کر رہے ہیں تو ریکشن کیدھر جائے گا فارورڈ جائے گا اور فارورڈ جن Chiefsキュالی بڑھ جائے گی اس کا مطلب ہے وی کی کوئی ہ люблю کم ہوگی تو ایکس کھولی بڑھ جائے گی کیونکہ ایکس پروڈکٹ ہے جو فور ایکس کیا ہے یہ پروڈک کی کنسلیشن ہے پروڈک کی کنسلیشن بڑھ جائے گی اور کیسی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا وی ڈکریز ہوگا تو ایکس کی ویلی انکریز ہوگی اور ایشن فاروڈ جائے گا کیسی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو بائی ڈکریزه نیست ہے ڈکریز corrections موفیوں برجuu ڈ های وہ بار İ ڈکر بار ویلیو آپ ایکس ویل انکریز بیٹا اگر وی کو ڈکریز کریں گے تو ایکس کی ویلی بڑھ جائے گی اس کا مطلب بھی وی کو ڈکریز کریں گے ریکشن فارور جائے گا اور ایکس کی ویلی بڑھ جائے گی تو کیسی پر کوئی فرق نہیں بڑھ جائے گی جتنا وی کم ہوگا اتنا ایکس کی ویلیو میں اضافہ ہو جائے گا اس لیے کی جو ویلیو ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ویلیو کا اس کا مطلب ہے یہ ویلیو کا افکٹ نہیں ہے ساتھ ساتھ پریشر کا بھی افکٹ نہیں ہے بیٹا ڈکریزنگ ویلیو کا مطلب ہے انکریزنگ پریشر کا اثر ہے تو پریشر کو انکریز کرنے سے کیسی پر کوئی فرق نہیں پڑتا یا ویلیو کو ڈکریز کرنے سے کیسی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ویلیو کو انکریز کرنے سے کیسی پر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ڈیکریزن پریچر کا کیسی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ دیکھو بائی ڈیکریزنگ والیم اگر ڈیکریز کریں گے بیٹا ڈیکریز کریں گے تو ایشن فارور جائے گا فارور جائے گا تو ایکس کی ویلو بڑھ جائے گی کیونکہ ایکس کیا ہے فور ایکس سکائر پروڈک کی کنسنٹریشن ہے یہ بڑھ جائے گی ٹھیک ہے کیسی کنسنٹریشن رہے گا اچھا ایک اور ایک کوئیشن بھی ہے اس میں جو بیٹا پی سیل فائیو کی ہے پی سیل فائیو ڈسوسیٹ ہو رہا ہے پی سیل تھری اور پلس سیل ٹو کے اندر اچھا پہلے آتے ہیں اس کے انیشل مول پہ یہ اے ہیں اور یہ نل ہوگا یہ بھی نل ہوگا اچھا اس کے بعد ہے مول سے ٹکلی بھی رہے ہوں اس کے ایکس بنیں گے اس کے بھی مول سے ایکس بنیں گے اس کا کوئیشن بننا ہے اس کا بھی بننا ہے ان دونوں کے ایکس ایکس مول بنیں گے اور یہ یہ کیا ہوگا اے مائنس ایکس ہوگا جائے گا اچھا اس کے بعد ہے کنسٹریشن ایٹ اکلی بھی رہے ہم اے مائنس ایکس اپان وی یہ ہوگا ایکس اپان وی اور یہ کیا ہوگا ایکس اپان وی کیونکہ کنسٹریشن ہے مول اپان والیو بیٹا کیسی ایکسپریشن پی سیل تھری سیل ٹو اپان پی سیل فائیو ٹھیک ہے اب پی سیل تھری کی کنسٹریشن ہے ایکس اپان وی ہے سیل ٹو کی بھی ایکس اپان وی کنسٹریشن ہے اور اس کی ہے اے مائنس ایکس اپان وی اچھا ایک دکھو وی کینسل ہو رہا ہے پس میں یہ اس میں کینسل ہو گیا تو یہ ہو جائے گا ایکس سکوائر اپان وی اور اے مائنس ایکس جا کر اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا یہ اس کا کیسی کا ایکسپریشن ہے تو بیٹا کیسی کا ایکسپریشن کیا ہے ایکس سکوائر وی اے مائنس ایکس ہاں اب اگر کوشن آ جاتا ہے بھئی انکریز ان ان والیم والیم کو انکریز کرنا تو بیٹا والیم کو انکریز کرنے سے ریکشن کی طرف جائے گا زیادہ والیم کی طرف جائے گا ریکشن موو ان فارورڈ ٹھیک ہے ریکشن کی طرف جائے گا فارورڈ جائے گا ان کنسانٹیشن آف پروڈک انکریز کنسانٹیشن آف پروڈک انکریز ویلیو آف ایکس انکریز ایکس انکریز ہو جائے گی اب دیکھو وی بڑھا رہے ہیں نیومریٹر کے اندر وی بڑھا رہے ہیں نیومریٹر کے اندر بیٹا والیم کہاں پہ ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب اس کی ویلیو بڑھے گی سامنے اس کی ویلیو بڑھ جائے گی بیٹا وی کے ویلیو بڑھے گی تو ایکس کی ویلیو بڑھے گی دیکھو وی کو بڑھائیں گے ٹھیک ہے تو ایکس دیکھو یہاں پہ وی نیچی ہے وی کی ویلیو بڑھے گی تو ایکس کی ویلیو بڑھ جائے گی کیونکہ والیم کو انکریز کریں گی اچھا والیم کو انکریز کرنے سے ریشن کے طرح جائے گا فارور جائے گا زیادہ والیم کی طرف جائے گا اور پروڈک بڑھے گا تو ایکس کی ویلیو بڑھ جائے گی اس کا مطلب ہے کیسی ریمائن کانسا کیسی ریمین کانسنڈ کیسی گولی کانسنڈ رہے گی کیسی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا والیوم کا انکریز ہونے سے کیسی پر کوئی فرق نہیں پڑتا یا ڈیکریز ان پریشر کا کوئی فرق یہ سمجھے انکریز ان والیوم کا مطلب ہے ڈیکریز ان پریشر کا افیٹ ہو گیا بیٹا انکریز ان والیوم کا مطلب ہے ڈیکریز ان پریشر اس کا اثر پر ہو گیا سیم سیم افیٹ ہے انکریز ان والیوم اور ڈیکریز ان پریشر کا افیٹ سیم پڑتا ہے ایک جیسا افیٹ ہے دونوں کا کیونکہ جب والیوم کو آپ ڈیکریز کریں گے تو والیوم کو آپ انکریز کریں گے تو پریشر ویسے بھی ڈیکریز ہو جائے گا آگے کیا کہتا ہے یہ ڈیکریز ان والیوم آخر زہر Eliziz watercolor Edition کہ تک جگہ constantly اومو senora premiere IN Melbourne 지금까지 تکیٹھزن و خیلیugen احمدن وتکیٹھن لیئی کم ہوں گ顆 troll دورشور دلہ جاگر جاہاں والیوم کم ہوں گے جہاں پر والیوم لیس ہوں گی جہاں پر ایک والیوم ہے یہاں پر دو والیوم میں آپ کو پہلے پڑھایا تھا میں نے والیوم کا اثر بھی تو ڈکریز ان والیوم شفٹ اکلیبیرم بیک ورڈ اینڈ کنسنڈیشن آپ پروڈکٹ ڈکریز ویلیو آپ ایکس ڈکریز مگرracی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیوں آپ والیوم کو ڈکریز کر رہے ہیں تو سامنے ایکس ڈکریز ہو رہی بھی بیٹا وی ڈکریز ہو رہا تو اس درد کو ایکس ڈکریز ہو رہی ہے کیونکہ والیوم کو ڈکریز کر منصیرجن بیکور جاتا ہے اور بیکور جائے گا تو پروڈکٹ کی کنس AP کم ہو جائے گی تو ایکس کی ویلی بھی کم ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیسی بیٹا ریمین کانسن کسی کہہ رہے گا کانسن رہے گا کسی کانسن رہے گا اس کا مطلب ہے کسی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ٹھیک ہے کس کا والیم کا والیم کا بھی اثر نہیں ہوگا اور پریشیر کا بھی اثر نہیں پڑتا تو یہ قوانٹیٹری ریلیشنشپ تھا جس کے اندر ہم نے یہ پڑھ لیا اچھا اس کے بعد اگر والیم برابر ہیں ایچ ٹو پلس آئی ٹو ایرو ٹو ایچ آئی ادھر بھی دو والیوں ادھر بھی گئے ہیں تو والیم ہے جس نو فکٹ اندھا پوزیشن آف اکلی بیریم اکلی بیریم کی پوزیشن پر والیم کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کا مطلب اکلی بیریم کو والیم چینج ہی نہیں کر پایا ب detto والیم بڑھا دیں کمکربر دیں اکلی بیریم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا والیمحی کوئلیں اچھا تو پریشنی کا اثر بھی نہیں پڑے گا جب والیم کا اثر نہیں پڑتا تو پریشنی کا اثر بھی نہیں پڑے گا تو اس میں پریشنی کا نو فکٹ ہوگا اس پر پریشنی بھی اثر نہیں کرلے گا والیم còn few فکٹ نہیں ہوگا اب باتیں بیٹا افکٹ آف ٹیمپریچر ڈیوکو تیمبریش کا افریکٹ ڈیوکو ڈیو کپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ ہوگا انکریز ان ٹیمپریچر شرس اکیلی بھی رہا ہوں فاروڑ کریکہ تیمبریٹھر بڑھانے سے ان کے لیے نمیچنے دوں ملائے تو ڈالو 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 بائی نکریزین ٹیمپریچر ٹیمپریچر کو بڑھائیں گے کیس کیلئے بڑھ جائے گی تو انڈو تھرمک میں ڈیلٹا اس کو لیے پاسٹو ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ریکشن ہیٹ کو ایبزارب کرتا ہے ٹھیک ہے ریکشن ایبزارب کرے گا ہیٹ کو اور جتنی زیادہ ہیٹ ایبزارب کرے گا اتنا زیادہ پروڈکٹ بنائے گا اتنا ریکشن زیادہ فارور جائے گا اور جب ایک لیو میں سیوٹس ہوگی تو پروڈکٹ کی کنسیشن ہائی ہوگی ہائی ٹیمپریچر پر پروڈکٹ کی کنسیشن ہائی ہوتی ہے اور کیسی کیلئے بڑھ جائے گی کیسی کیلئے دریکٹی پرویشنلائیٹ ٹیمپریچر کے انڈو تھرمی کے لیے تو کیسی ڈائریکٹی پرویشنلائیٹ ٹیمپریچر کے فار انڈو تھرمی اچھا ڈکریز ان ٹیمپریچر اچھا ڈائریکٹی پرویشنلائیٹ فارور جاتی تو ڈکریز کرنے سے بے پر جائے گی کنسیڈیشنہ پروڈکٹ ڈکریز کیسی ڈکریز کیسی کیلئے کم ہو جائے گی بیٹا انڈو تھرمک میں اگر ٹیمپریچر کو کم کریں گے تو بیکورڈ جائے گا کنسیلیشن پروڈکٹ کی کم ہوگی اور کیسی کیلئے بھی کم ہو جائے گی ہم اگر ہم پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اگزو تھرمک پر آتے ہیں بیٹا پہلے انڈو تھرمک کو ہم پڑھ لیتے ہیں اس میں اینڈو تھرمک ایکویشن لے لیتے ہیں اس کے بعد آگے ہم پڑھتے ہیں ڈیلٹا ایس کے لیے پاسٹ ہوئے یہ انڈو تھرمیک ہے آپ انڈو تھرمیک کو اس طرح بھی لکھا جائے سکتا ہے ایچ ٹو پلس آئے ٹو پلس اس کو ہیٹ دی جاری ہے ایرو ٹو ایچ ہے یہ بھی انڈو تھرمیک ہے انڈو تھرمیک کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ رییکٹروں کو آپ نے ہیٹ سپلائی کر دیئے رییکٹروں کو آپ نے ہیٹ سپلائی کر دیئے یہ اس کو آپ اس سے بھی لکھ سکتے ہیں ایچ ٹو پلس آئے ٹو ٹو ایچ آئی اور یہ ہیٹ پلس کے لکھے ہوئے یہاں پہ لکھا ہوگا ہی مائنس ہیٹ اس سے بھی لکھا ہوگا یہ مائنس کا ہیٹ کا مطلب ہے اگزو تھرمیک رییکشن نہیں ہے بیٹا یہ مائنس کی جو ہیٹ لکھی ہوئی ہے وہ اگزو تھرمیکہ نہیں ہے کیونکہ جو ویلیو ادھر پلس کی ہوئی ادھر جاتی تو وہ مائنس کی ہو جاتی ہے جو بیٹا ویلیو ادھر پلس کی لکھی ہوئی ادھر جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گی مائنس کی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ رییکشن کو یہ اگزو تھرمیک ہے یہ انڈو تھرمیکی ہے ہاں اب اس کی کوئی نیومریکل ویلیو لکھی ہوگی بیٹا کوئی نیومریکل ویلیو اب مجھے اگزٹ فگر تو یاد نہیں ہے اس کی میں بتا دیتا آپ کو مگر ایسے ایک سپوز کر کے ہم لکھ رہے دیں سپوز کر کے لکھتا ہوں میں اس کی ویلیو میں ہیپو تھریٹی کا لکھتا ہوں ایکیورٹ مجھے پتا نہیں ایچ آئی کے جو ڈیلٹا ایس کی ویلیو کتنی ہے کیونکہ ڈیلٹا ایس کی ویلیو کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر پھر بھی میں ایک سپوز کر کے لکھ دیتا ہوں سپوز کر کے لکھتا ہوں کہ ایچ ٹو پلس آئی ٹو ایرو ٹو ایچ آئی اور اس کی جو ڈیلٹا ایس کی ویلیو ہے سپوز کہتا ہے فیفٹی ہے یہ بیٹا سپوزیشن والی ویلیو ہے سمجھانے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ویلیو کیون ہوگی ٹیلٹا ایس کی فیفٹی ہوگی مطلب کوئی نہ کوئی ویلیو ہوگی اس کی ہوگی پلس کے اندر اس کو آپ ایس سی بھی لکھ سکتے ایچ ٹو پلس آئی ٹو ایدھر فیفٹی پوائنٹ ون لکھ دو کلو جول ایرو ٹو ایچ آئی اس کا مطلب اس کو ہیٹ دی گئی ہے فیفٹی اس کو ہیٹ دی گئی ہے فیفٹی جہاں پہ لکھ دیا میں نے پلس کی ویلیو اس کا مطلب اس کو ہیٹ دی گئی ہے تب ہی جا کر پڑک بنا جس کو ہم ایس سرک دیں ایچ ٹو گیس پلس آئی ٹو ایرو ٹو ایچ آئی اور یہ ہیٹ پلس کی اس طرح جائے گی کیا ہو جائے گی مینس کی ہو جائے گی تو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایکزو تھرمک ہے ٹھیک ہے جو چیز ادھر پلس کی ہے ادھر جائے گی مینس کی ہو جائے گی تو یہ سب ہی انڈو تھرمک ہیں یہ سب ہی ایکسپریشن انڈو تھرمک کی ہیں پھر کیا ہوگا انکریز ان ٹیمپریچر فیور تب فارمیشن آف ایچ آئی ایچ آئی بنے گا اگر ٹیمپریچر دیں گے تو ایچ آئی کی فارمیشن ہوگی ریکشن فارور جائے گا ریکشن کام پہ جائے گا اچھا تو بیٹا ریکشن بھو کرے گا فارور ڈھریکشن کے اندر دیکھو ٹیمپریچر انکریز کریں گے تو ایچ آئی کی فارمیشن ہوگی فارور جائے گا اور کنسنڈیشن آف ایچ آئی ہی ایچ آئی کی کنسنڈیشن بھڑ جائے گی اینڈ ویلیو آف کیسی ویلی انکریز کیسی کی ویلی بڑھے گی جہاں پہ ڈکریز کا لکھ دیتا ہوں آف کیسی کنسنڈیشن کیسی دیکھرازی کنسنگ س Langین بیٹا تیمبریٹر کو ڈیکریز کریں گے تو کیا ہوگا ایچھائی کی ڈیکمپوشن ہوگی ایچھائی ڈیکمپوشن ہوجہ گا بیکورڈ بیٹا ڈیکریز ان ٹیمپوشن ہوجہ گا فیوری دیکمپوشن آب ایچھائی اور کنسانٹیشن آف ایچھائی ڈیکریز کنسانٹیشن آف ایچھائی رییکٹر انکریز رییکٹر کی کنسانٹیشن انکریز ہو جائے گی بیٹا رییکٹر کی جو کنسانٹیشن انکریز ہو جائے گی اچھا کیسی ڈیکریز کیسی کو لیو ڈیکریز ہو جائے گی اچھا ایک اور رییکٹر ہے اس کے اندر بیٹا کی آئی سالیڈ ہے جزول کرتے ہیں وارٹر کے اندر کی آئی سولیشن بن جاتا ہے کی آئی سالیڈ ہے وارٹر کے اندر ڈیزول کر کے اس کا سولیشن بناتے ہیں اور ڈیلٹا اس کے لیے پاسٹو ہے 21.4 کلو جول تو ڈیزولیشن آپ کی آئے اس انڈو تھرمک ٹھیک ہے انڈو تھرمک چینج ہے اینڈو تھرمک چینج ہے بائی انکریزنگ تیمپریچر بائی انکریزنگ تیمپریچر ڈیزولیشن آف کی آئی will increase کی آئی کی ڈیزولیشن بڑھ جائے گی کی آئی کی سولیبلٹی بڑھے گی بیٹا کی آئی کی سولیبلٹی کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی ٹھیک ہے تو بائی انکریزنگ تیمپریچر ڈیزولیشن آف کی آئی will increase ٹھیک ہے کی آئی کی ڈیزولیشن بڑھ جائے گی بائی ڈیزولیشنگ تیمپریچر بائی ڈیزولیشنگ تیمپریچر کرسللیشن آپ کی آئی will increase آگر تیمپریچر کو کم کریں گے تریکشن بیکوڑ جائے گا بیٹا تیمپریچر کو کم کریں گے تریکشن بیکوڑ جائے گا اور بیکوڑ جائے گا کی آئی کی کی آئی کی کیسیز لی پی Silicon بن جائیں گے کی آئی کی کرسل سارے کو ملیں گے بیکوڑ جائے گا ریشنل مورن بیکورٹ بیکورٹ جائے گا اور کی آئی کی فارمیشن کی کرسلس کی تو اس کا مطلب ہے جو کمپاؤنڈ جس کی جو ڈیزولیشن ہے جب وہ ڈیزولیشن ہوتا ہے تو ہیٹ کو ایبزارب کرتا ہے ہیٹ کو کیا کرتا ہے اور ہیٹ کو ایبزارب کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے آپ ہیٹ سپلائی کریں گے اتنے اس کی ڈیزولیشن بڑھے گی جب ٹیمپریٹی کو کم کریں گے ٹیمپریٹی کم کرنے کی ترشن بیکورٹ جائے گا اور کس سلائیزشن ہو جائے گی اچھا ایک اور چیز بیادہ دوں انڈو تھرمی کیشن سسٹم ایبزارب ہیٹ سسٹم کیا کرتا ہے ہیٹ کو ایبزارب کرتا ہے سرورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورور جو ہیٹ ہوگی وہ سراؤنی کی سسٹم کی طرف جاتی ہے اسھ لئے سراؤنی کی temperature کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کی ڈیزوریشن سراؤنی کی temperature کو کم کر دی گی اس کی جو ڈیزوریشن ہوگی وہ سراؤنی کی temperature کو ڈیکریز کر دے گی کیونکہ ہیٹ سسٹم کی طرف جائے گی سسٹم کو ڈیزویوڈر کر بھی اچھا فارüz تھرم ریشن ڈیلٹا اچھ نگیٹو پیٹا ایکزو تھرمی ریکشن کے لیے ڈیلٹا اچھ کے لیے نگیٹو ہے ہیٹ اس ریلیز پائے سسٹم سسٹم کیا کر رہے ہیٹ کو ریلیز کر رہے اور پہلے سسٹم کا ٹیمپرچر بڑھے گا اور وہ سسٹم ہیٹ ریلیز کرے گا سراننگ میں تو سراننگ کا ٹیمپرچر بڑھ جائے گا تو ہیٹ ریلیز کرتا ہے سسٹم اچھا انکریز ان ٹیمپرچر شیفٹس ایکلیپیریم بیککورڈ اگر ٹیمپرچر کو انکریز کریں گے تو ایکلیپیریم کدھر جائے گی بیٹا ٹیمپرچر کو ہم بڑھائیں گے تو ایکلیپیریم کدھر جائے گی بیککورڈ جائے گی کانسیلیٹ کی کانسیلیٹ بھی 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 بیٹا ٹیمپرچر کو دیکیرہ گے اور کی کوڈر کیا ٹیمپرچر کو دیکیر جائے گی اس کا مطلب ہے کیسی اور اگزو تھرم ریشن تیمپریچ کے انورسلی پروپوشنل ہے اب باتیں ہیبر پروسیس پہ فارمیشن آف امونیا امونیا کی فارمیشن ہوتی ہے ہیبر پروسیس میں ٹین ٹو پلس ٹری ایچ ٹو ایرو ٹو ان ایچ تری ہے ڈیلٹا اس کے لیے نگٹ ہوگی تو لازمی بات ہے اگزو تھرمک ہے بیٹا اگزو تھرمک ہوگا ڈیلٹا اس کے لیے نگٹ ہوگی اس کے اندر ڈیلٹا اس کے لیے نگٹ ہے ہے کہ پروڈکٹ بھی بن رہا ہے ہیٹ بھی ریلیز ہو رہی ہے اس کو ہم اس سے بھی لکھ سکتے ہیں اگزو تھرمی کو اگر یہ ہیٹ اس طرف لے کر آئیں گے تو ہم کیا ہو جائے گی نیگٹیو کی ہو جائے گی یہ بھی اگزو تھرمی ہے اگزو تھرمی کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی پرٹیکلر ویلیو ہوگی این ٹو پرس 3 ایچ ٹو ٹو این ایچ ٹری اس کی ڈیلٹ آج کی کیلو جول پر مول نہیں ہے ایک مول کی نہیں ہے پوری ریکشن کی نرجی ہے یہ اگر ایک مول کی نکلیں گے تو ہاف ہو جائے گی بیٹا اگر ایک مول کی نکلیں گے تو اس کی آدھی ہو جائے گی تقریبا ٹوٹی سکس ہو جائے گی اچھا اس کو ہم اسے بھی لکھ سکتے ہیں این ٹو پلس ٹری ایچ ٹو ٹو این ایچ ٹری پلس نائن ٹی ٹو پوائنٹ سکس کلو جول ایسے بھی لکھ سکتے ہیں پلس کی لکھ دی اس کا مطلب یہ پروڈک بھی بنا اور ہیٹ بھی ریلیز ہوئی پروڈک بھی بنا اور ہیٹ بھی ریلیز ہوئی ہے یہ پروڈک بھی بنا اور یہ ریکشن اگزو تھرمی کو ظاہر کر رہے یہ ظاہر کر رہے اگزو تھرمک ریشن انڈو تھرمک نہیں ہے اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں این ٹو پلس ٹری ایچ ٹو نائنٹی ٹو پائنٹ سکس کلو جول اس میں سے ہیٹ نکل رہی ہے اس میں سے ہیٹ خارج ہو رہی ہے کتنی نائنٹی ٹو پائنٹ سکس کلو جول مول اس میں سے ہیٹ نکل رہی ہے تو ایک سے بھی اگزو تھرمک ریشن کو لکھا جا سکتا ہے ہاں آپ کہا رہی ہیں کہ انکریز ان ٹیمپریچر کھا جا سکتا ہے خود کھا جا سکتا ہےرنٹ risن کھا چا زندن مدر ایک choکس لید مدر between بیٹا انکریز ان ٹیمپریچر کیا کرتا ہے فیور کرتا ہے مونے کی ڈی کمپوزشن کی لیے ریکشن بیک وڈ جائے گا کنسنریشن آب این ایسری ویلڈ ڈیکریز ریکشن بیٹا انکریز مونی بیک وڈ ریکشن پہ جائے گا بیک وڈ جائے گا کنسنریشن آب این ایسی ویلڈ ڈیکریز اگر ٹیمپریچر بڑھائیں گے تو ریکشن بیک وڈ جائے گا اگر ٹیمپریچر بڑھائیں گے تو ریکشن بیک وڈ جائے گا ٹوڑک کم ہو جائے گا امونیا کی جو ڈیکمپوزشن ہو جائے گی ٹکے ڈیکریز ان ٹیمپریچر فیور فارمیشن آب امونیا اگر ٹیمپریچر بڑھائیں گے تو امونیا کی فارمیشن ہوگی امونیا کی کیا ہوگی فارمیشن ہوگی امونیا بنے گا کانسنٹیشن آب پروڈکٹ انکریز پروڈک کی کانسنٹیشن کیا ہو جائے گی انکریز ہو جائے گی ویلیو آب کیسی انکریز کیسی کی ویلیو انکریز ہو جائے گی کانسنٹیشن رییکٹن ڈیکریز رییکٹن کی کانسنٹیشن ڈیکریز ہوگی تو اس کا مطلب ہے جب ہم ٹیمپریچر کو انکو بڑھائیں گے اگزو تھرمیشن میں ٹیمپریچر بڑھائیں گے تو بیک بڑھ جائے گا اور امونیا کی ڈیکمپوزشن ہو جائے گی امونیا ڈیکمپوز ہوگا امونیا بیٹر ڈیکمپوز ہو جائے گا کس میں رییکٹن کے اندر ٹیمپریچر بڑھائنے سے جب ہم کم کریں گے تو ریشن فارور جائے گا اگزو تھرمی کے ریشن کدھر جائے گا فارور جائے گا اور پروڈک کی کانسنٹیشن بڑھے گی پروڈک کی کانسنٹیشن کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی اور کیسی بھی بڑھ جائے گا تو یہ ایفٹ تا بیٹر ٹیمپریچر کا اثر ٹھیک ہے تو اس کا مطلب اس کو ہیٹ دے رہے ہیں ہیٹ اس میں سے نکال رہے ہیں اس کا مطلب کہ اگزو تھرمی کے میں جتنے بھی ہیٹ نکالیں گے ٹھیک ہے جتنا آپ اس کو کول کریں گے آپ ریشن اتنا فارور جاتا ہے اور جتنے آپ ہیٹ دیں گے اتنا ریشن اس کا اثر پڑتا ہے ریشن بیک ورڈ جائے گا اس کو دیکھو ایچ ٹو سالڈ ہے یہ بیٹا ایچ ٹو لیکوڈ ہے یہ واٹر ہے یہ کس میں تبدیل ہو رہا ہے سالڈ آئیس کے اندر ہے تو اس کا جو فارور ڈیکشن ہے یہ اگزو تھرمی کے ہے اور بیک ورڈ ایکشن انڈو تھرمیک ہے بیٹا اس کا فارور ڈیکشن ایکزو تھرمیک ہے اور بیک ورڈ کیا ہے انڈو تھرمیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ ٹیمپریچ کو ڈیکریز کریں گے بیٹا ٹیمپریچ کو ڈیکریز کریں گے یہ تو وہ فیور کرے گا ایکزو تھرمیک کو اس کا مطلب فارور جائے گا ٹیمپریچ کو ڈیکریز کرنے سے بیش سے بھی آپ کو بتا ہے جو پانی ہے کس میں تبدیل ہوگا برف کے اندر ایش் efectریز کرنے بھی جو دوری خوال عڈیز ایشد ایشتگری ciو پانی ج Belgium تو بیٹا ڈیکریزین ٹیمپریچر ایک فیور کرتا ہے کس کو ڈیکزو ٹیمپریچن کو فارور جائے گا آئس کی فارمیشن ہوگی اچھا انکریزین ٹیمپریچر فیور انڈو تھرمیک یہ انڈو تھرمیک کو فیور کرے گا اور انڈو تھرمیک کون سا بیک ورڈ ریکشن ہے یہ جو بیک ورڈ چینج ہے یہ انڈو تھرمیک ہے یہ کیم بیٹا فیزیکل چینج ہے کیمیکل چینج نہیں ہے فیزیکل ہے میں سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ٹیمپریچر انکریز کرنے سے کیا ہوگا یہ انڈو کو فیور کرے گا ٹھیک ہے انڈو تھرمیک اینڈ فیور دا فارمیشن وارٹر تو یہ دیکھو دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اگر ٹیمپریچر کو کم کریں گے بیٹا ٹیمپریچر کو کم کریں گے تو اگزو تھرمیک کو فیور کرے گا وہ اور اس کا جو فاروڈ ڈیشن اگزو تھرمیک ہے جو فاروڈ دیکھو وارٹر سے آئس کا بننا اگزو تھرمیک ہے ہیٹ ریلیز ہوتی ہے اس کا مطلب ہے جتنی وارٹر کی ہیٹ نکالیں گے آپ لوگ وارٹر کی ہیٹ کو کیا کر دیں گے نکال دیں گے اتنی آئس بن جائے گا اتنا وارٹر آئس میں تبدیل ہو جائے گا فیور کرے گا فاروڈ ڈیشن کو اچھا جتنی اس کو ہیٹ سپلائی کریں گے اس پر اُلٹا اثر پڑے گا یہ جو آئس ہوگئی میلٹ ہونا شروع کرے گی آئس کیا ہو جائے گی میلٹ ہوگی ریئیشن کی طرح جائے گا بیک وڑ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک ایگزمپل ہے جو ہماری ڈیڈی لائف کے اندر ہم اس کو یوز کرتے رہتے ہیں اس کو دیکھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب آتے ہیں ڈیشن کو دیکھتے ہیں ڈیشن ڈیشن کو دیکھتے ہیں ڈیشن کو دیکھتے ہیں نا ریلیز ٹھیک ہے بیٹا تو ڈیلٹا اس کی بلیو کیا ہے چینج ان انترپی کیا ہوگی زیرو ہوگی ٹھیک ہے بیٹا نا تو ہیٹ ایبزارب ہوتی ہے نا ریلیز ہوتی ہے دیکھو جو انہ سی انہ سکے اندر اگزمپل دی گئی ہے کہ این اے سی ایل کی جو ہے ڈیزوریشن این اے سیل کو جب ہم وارٹر کے اندر ڈیزارب کرتے ہیں ٹھیک ہے تو نہ ہیٹ ریلیز ہوتی ہے نہ ایبزارب ہوتی ہے ٹھیک ہے تو این اے سی ایل تقریباً زیرو ہے ڈیلٹا ایس کی ویلیو ٹھیک ہے کیا ہوگا ٹیمپریچر todo ڈو ناٹ تحمید ڈیلٹا ڈیلٹا جو ڈیل مہنcessor ڈیلٹا ڈیلٹی ڈیلٹا 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 اچھا اس کی بات ہے اور ہیٹ آف سولیشن سیرو ہے جو بیٹا ہیٹ آف سولیشن ہے وہ کیا ہے زیرو ہے اس کو موقع دلٹا سولیشن ٹھیک ہے اب آتی ایک اور کم پاؤنڈ ہے تو لیتھیوم کاربونیٹ اور لیتھیوم کلورائیڈ اس اگزو تھرمک بیٹا جو لیتھیوم کلورائیڈ ہے اور لیتھیوم کاربونیٹ اس کی جو ڈیلٹاچ کی ویلیو بیٹا نیکیٹو ہے ڈیلٹاچ کی ویلیو کیا ہے نیکیٹو اس کے اندر کیون تو نہیں ہے نیکیٹو ویلیو ہے جو پانی کے اندر ریزولو کریں گے نیتھیوم آئنس بنیں گے دوسرے بنیں گے کاربونیٹ آئیں ڈیلٹاچ کی ویلیو نیکیٹو ہوئے ٹھیک ہے تو سولیویلٹی ڈیکریز بائی انکریزنگ ٹیمپریچر اگر ہم ٹیمپریچر بڑھائیں گے تو اس کی سولیویلٹی کم ہو جائے گی بیٹا ٹیمپریچر کو انکریز کریں گے تو ڈیلائی ٹو سیو تھری لیتھیوم کاربونٹ آئو لیتھیوم کلڑکی سولیویلٹی کا ہو جائے گی کم ہو جائے گی ٹیمپریچر کو انکریز کرنے سے سولیویلٹی ڈیکریز ہو جاتی ہے اور جو انڈو تھرم رییکشنیں ہیں انہوں میں تیمپریچر بڑھائیں گے تو سولیویلٹی بڑھے گی بیٹا جو انڈو تھرم رییکشنیں ہیں ان کی تیمپریچر بڑھانے سے سولیویلٹی کم ہو جائے گی سولیویلٹی کیا ہو جائے گی ڈیکریز ہو جائے گی ٹوائے ریکریزنگ ٹیمپریچر ڈیلٹا چیلوی نیگیٹو پر ایکزو تھرمی گئے ہاں اب آتے ہیں اپلیکیشن بیٹا جو لی چیٹلیٹس پرنسیبل ہے اس کی اپلیکیشنز اس کا یوز کیا ہے مطلب لی چیٹلیٹس پرنسیبل کا ہم کہتے ہیں یوز کون سا ہوگا کہاں پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھو لی چیٹلیٹس پرنسیبل کو آپ انڈسٹری میں استعمال کر سکتے ہیں اور انڈسٹری میں ہم اگر کوئی چیز زیادہ بنانا چاہتے ہیں زیادہ پروڈکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور انڈسٹری کا اگر اونر چاہتا ہے کہ شاٹیس ٹائم میں زیادہ پروڈکٹ حاصل ہو تھوڑے ٹائم میں اگر پروڈکشن بڑھے تو وہ لی چیٹلیٹس پرنسیبل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ایک تو کیسی کے نالیج ہونی چاہیے بیٹا جو ریورسیبل رییکشن اس کی کیسی کے نالیج ہو اور جا دوسرا لی چیٹلیٹس پرنسیبل اس کی نالیج ہو تو ہم زیادہ پروڈکٹ حاصل کر سکتے ہیں شاٹیس ٹائم کے اندر شاٹیس ٹائم کے اندر زیادہ پروڈکٹ ہم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایٹیز یوزڈ ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 اور پروڈکشن آف سلفیرک ایسیڈ تو ایک تو حیبر پروسیس میں یوز کر سکتے ہیں اس کو بیٹا حیبر پروسیس کے اندر یوز کر سکتے ہیں اچھا دوسرا کس کے اندر؟ کانٹیٹ پروسیس کے اندر تو پہلے آتے ہیں ہیبر پروسیس میں اور ہیبر پروسیس میں آمونیاں بنتی ہے تو دیکھو بیٹا اینٹو گیس اور تھری مول ہیڈروجن گیس کے ہیں اور ڈیلٹا ایس کے لئے ہو مینس نائنٹی ٹو جو ڈیلٹا ایس کے لئے ہو وہ نائنٹی ٹو پوائنٹ فور سکس کلو جول ہے مطلب یہ پورے ریشن کی ہے جس میں آمونیاں کے دو مول بنے ہیں تو کلو جول پر مول نہیں لکھیں گے ہم وہ ایک مول کی ہوتی ہے جب آمونیاں کے ایک مول بنتا ہے مگر آمونیاں کے وہ چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ امونیاں بنے بیٹا امونیاں کی پروڈکشن بڑھانا چاہتا ہے وہ وہ چاہتا ہے کہ زیادہ زیادہ پروڈکٹ حاصل ہو تو پہلے آتے ہیں ایفیٹ آف کنسنٹیشن ٹھیک ہے ایفیٹ آف کنسنٹیشن یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اکلیو بیرم پر ریاکٹن کو بڑھائیں گے اگر اکلیو بیرم پر ریاکٹن کو بڑھائیں گے تو کیا ہوگا ریشن فارورڈ جائے گا اور پروڈکٹ کی کنسنٹیشن پڑھے گی تو فیوربیل کنڈیشن کون سی ہوں گی اس کے لیے ٹھیک ہے پہلے آئے انکریز کنسنٹیشن آف این ٹو ڈ ایج تو گھر گھرش ڈو 、、 بیٹا اگار اکل کا نیک مگن بڑھائیں گے جب تک اس کے ساتھ ہیڈیجن کا امانٹ نہیں بڑھائیں گے یا اکیل ہیڈیجن کا بڑھانے کا فائدہ بھی نہیں ہے جب تک نیٹرین کا امانٹ کو نہیں بڑھائیں گے تو انکریز کریں گے کس کو نیٹرین اور ہیڈیجن کی کنسیشن کو ورنیشو تری میں تو امونیا کی پروڈکشن بڑھے گی بیٹا امونیا کی پروڈکشن بڑھے گی جب ہم رییکٹرین کو بڑھائیں گے ٹھیک ہے اچھا دوسری بات جو پروڈک بنے جو امونیا بنے گی اگر اس کو کنٹینسلی ریمو کرتے جائیں گے کنٹینسلی امونیا کو ہم ریمو کرتے جائیں گے تو اور پروڈک بڑھتا جائے گا جب آپ پروڈک کو ریمو کرتے ہیں تو رییکشن اور فارورڈ جاتا ہے پروڈک کو ریمو کرنے سے رییکشن اور فارورڈ جاتا ہے اس کا مطلب ہے امونیا کی پروڈکشن اور بڑھے گی اس کا مطلب ہے نمبر ٹو سیکڑ بات آپ امونیاں آپ کنٹنیسری ریموو کرتے رہیں گے کیونکہ جتنی امونیاں آپ ریموو کریں گے مطلب جیتھیں امونیاں آپ جاتیں تم گناتے جائیں گے 33 ہے 33.4 اس کا مطلب ہے جو ریاکشن مکسروں کا اس کو ہم قول کر دیں گے کیا کریں گے قول کر کے امونیاں کو رمو کریں گے کیونکہ ناتوجن کو ناتوجن لیکیو فائی نہیں ہوگی اس ٹیمپریچر پہ ہیڈروجن اس ٹیمپریچر پہ لیکیو فائی نہیں ہوگی جو امونیاں ہوگی وہ اس ٹیمپریچر پہ لیکیو فائی ہو جاتے ٹکے اس پہ امونیاں کیا جائے گے لیکیو فائی ہو جائے گی اور ساری امونیاں نکال دیں آپ لوگ لیکیو فائی کر کے ٹھیک ہے اور ہیڈروجن کیونکہ ریاکشن مکسر کے اندر ناتوجن بھی ہوگی ہیڈروجن بھی ہوگی امونیاں بھی ہوگی کیونکہ ایکلیو بیر مکسر کے اندر ریاکشن پروڈک دونوں موجود ہوتے ہیں مگر ہم سب صرف پروڈک کو رمو کرنا چاہتے ہیں تو پروڈک اس سے تو الگ نہیں کر سکتے ہم کیونکہ سب ہی گیسز ہیں ناتوجن بھی گیس ہے ہیڈروجن بھی گیس ہے امونیاں بھی گیس ہے ہم کیسے الگ کریں گے ان کو لیکیو فائی کر کے الگ کر دیں گے لیکیو فیکیشن کریں گے اس کی ٹیمپریچر کو لو کریں گے تو جو امونیاں ہوگی وہ لیکیو فائی ہو جائے گی لیکوڑ امونیاں ملے گے ہمیں اس کو ہم ریمو کر دیں گے اور باقی ریئٹر موجود ہوگا اچھا وہ ریئٹر آپس میں دوبارہ ریئٹ کرے گا بہر زیادہ امونیاں بنا لے گا اس کا مطلب ہے مسلسل آپ لوگوں کو امونیاں کو ریمو کرنا پڑے گا اس کا مطلب جتنی امونیاں بنتی جائے اس کو آپ ریمو کرتے جائیں گے تو اور پروڈکٹ بنتا جائے گا اور امونیاں کی پروڈکشن بڑھتی جائے گی کس طرح امونیاں کی پروڈکشن کو ہم بڑھا سکتے ہیں مطلب جتنی امونیاں بنے جتنی امونیاں بنے اس کو ہم ریمو کر دیں اور ریمو کرنے کے لیے کیا کریں گے اس کو لیکیو فائے کرنا پڑے گا لیکڑ میں تبدیل کرنا پڑے گا پول کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب تھرڑ بات تیسری بات اچھا دیکھو بیٹا اس کے دو والیو میں اس کے چار والیو میں تو ہائی پریشر جو ہوگا وہ فیور کرے گا فارمیشن آف امونیاں کیونکہ پریشر ہم بڑھائیں کہ توریشن فارورڈ جائے گا بیٹا پریشر کو بڑھائیں کہ توریشن کے طرح جائے گا فارورڈ جائے گا ہم چاہتے ہیں امونیاں بنے تو پریشر کو میں بڑھانا پڑے گا کیونکہ پریشر بڑھائے گا توریشن ادھر جائے گا جہاں پہ والیو کم ہے اور وہ فارورڈ جائے گا تو ہائی پریشر فیورد فارمیشن آف امونیاں ٹھک ہے چوتھی بات لوپ چوٹھر میک ہے اس لرغٹdoی فیور کرے گا فارٹ وِجائے گا پریشر پریق ٹھیک ہے بیٹا لو ٹیمریچر فیور دا فارمیشن آف آمونیا تو یہ تھی لیچریلز کی کنڈیشنز تو بیٹا لو ٹیمریچر اگر لیچریلز کی کنڈیشن پوچھتے ہیں تو لو ٹیمریچر ہائی پریشر کنٹینسل رموال آف آمونیا اور انکریز دا کنٹینسل رییکٹرن ورن ریشو 3 میں ورن ریشو 3 میں نادرین ہیڈرین کو بڑھا دیں تو ریشن فارورڈ جائے گا اور مرسلسل امونیا کو کنٹینسلی امونیا کو رمو کرتے رہیں گے آپ لوگ ریشن اور فارورڈ جائے گا پروڈکشن بڑھے گی ہائی پریشر جو ہے اور فیور کرے گا کیونکہ پریشر کو ہم ہائی کریں گے تو ریشن سیٹ پر جائے گا جہاں والیوں کم ہیں تو فیور کرتا ہے امونیا کی فارمیشن کی اور لو ٹیمپریچر فیور کرتا ہے امونیا کی فارمیشن کی اچھا اب آتے ہیں یہ دکھیں کی کنڈیشن سے اب ایک چل سورت دار کیا ہے کہ کونسا اپٹیمیم ٹیمپریچر ہے اور کونسا اپٹیمیم پریشر ہے جو پریٹیکلی اپلائی ہوتا ہے اب میں بتا دوں لو ٹیمپریچر پر ریٹ آوریشن سلو ہو جاتا ہے بیٹا لو ٹیمپریچر پر کیا ہو جاتا ہے ریٹ آوریشن سلو ہو جاتا ہے جیل تو زیادہ ملے گی مگر سلو سپیٹ سے ملے گی دیکھو ایک کنڈیشن دیکھو لو ٹیمپریچر سلو کرتا ہے ریٹ آوریشن بیٹا لو ٹیمپریچر کیا کرتے تھے سلو ڈاؤن کرتے تھے ریٹ آوریشن کو لو ٹیمپریچر گیا کرتا ہے ریٹ آوریشن کو سلو کر دے گا پھر کیا کریں گا ہم ہم انہوں کی پروڈکشن تو زیادہ ملے گی مگر سلو سپیٹ سے ملے گی بہت ٹائم لگے گا تو اس کا مطلب ہے پھر یہ بھی صحیح نہیں ہے اچھا تو ایکچولی رییکشن ہوتا ہے 450 ڈگری سینڈگریڈ پہ بیٹا رییکشن کس پہ ہوتا ہے 450 ڈگری سینڈگریڈ پہ ہوتا ہے کتنے پہ ہوتا ہے 450 ڈگری سینڈگریڈ پہ مطلب 400 سے 450 تک رییکشن ہوتا ہے 400 سے 450 پہ کیوں بھئی کیونکہ ہائی ٹیمپریچر پہ ریٹ آوریشن فاسٹ ہو جاتا ہے ییلڈ بنے کم ہو جائے ییلڈ بنے کم ہو جائے گی ییلڈ بیٹا کم ہوگی مگر ریٹ فاسٹ ہو جائے گا تو فاسٹ ریٹ is more important فاسٹ ریٹ is more important دین ہائی ییلڈ تو فاسٹ ریٹ کیا ہے بیٹا اہم ہے کسی ہائی ییلڈ سے اچھا اور ٹریشر کتنا رکھا جاتا ہے دو سو سو تین سو اٹھماثر پریشن پریشن کتنا رکھا جاتا ہے دو سو سو تین سو اٹھماثر اور اس پر زیادہ ییلڈ ملتی ہے ہم انہوں کے پروڈیکشن نائنٹی پرسن آمونیاں ملتی ہے تو کوئی اس میں دی گئے اپٹیمیم کنڈیشن بتائی گئی ہے آپٹیمیم کنڈیشن جو بتائی گئی ہے ٹیمپریشن کی حوالے سے وہ میں آپ کو بتا دوں چار سو سے ساڑھے چار سو تک ہے چار سو بھی لکھا ہوئے ساڑھے چار سو تک لکھا ہوئے اور جو پریشن کی کنڈیشن ہے وہ دو سو سے تین سو اٹھماثر اور آئرن کو ہم ایسے کیٹرس یوز کرتے ہیں آئرن کیٹرس یوز ہوگا ایفی جوتا ہے وہ کیٹرس یوز ہوتا ہے پیٹا ایفی ای کو کیٹرس یوز کر دیتے ہیں اور ایفی کے اندر ایڈ کیا کر دیتے ہیں ایل ٹو او ٹری بیٹا ایل ٹو او ٹری ایس آئی او ٹو ایل ٹو او ٹری ایس آئی او ٹو پوٹاشم آکسائیڈ یہ پروموٹ رہے ہیں یہ کیٹرس کی ایکٹریٹی کو بڑھاتے ہیں بیٹا آئرن کیٹرس یوز ہوتا ہے آئرن پاودر فارم کے اندر کیٹرس کے طرف پر یوز ہوگا آئرن یوز ہوگا پاودر فارم میں اور آئرن کی ایکٹویٹی کو کون بڑھاتا ہے جو پروموٹر ہیں جو کیٹلس کی ایکٹویٹی کو بڑھاتے ہیں ان میں ایلیوینم آکسائیڈ ہے پوٹاشم آکسائیڈ ہے سلیکان آکسائیڈ ہے یہ کیا ہیں پروموٹر ہیں یہ کیٹلس کی ایکٹویٹی کو انکریز کرتے ہیں یہ کیٹلس کی ایکٹویٹی کو بڑھاتے ہیں تو یہ کنڈیشنز ہیں تو بیٹا لیچ چٹلرز پرنسیبل کی کنڈیشنز پوچھی جائیں گے آپ سے تو ہم کہیں گے امونیا کا کنٹرنس امونیا کو رمو کرنا جتنا آپ پروڈک کو رمو کریں گے تنہا ریشن فارورڈ جائے گا رییکٹرن کی کنٹسیشن کو بڑھانا رییکٹرن کی کنٹسیشن بڑھے گی تو رییکشن فارورڈ جائے گا ہائی پریشر اور لو ٹیمپیچر یہ کنڈیشنز ہیں کس کی لیچیٹرل پرنسپل کی مگر پریٹیکلی لیچیٹرل پرنسپل کہتا ہے لو ٹیمپیچر پر آپ کو ہائی یلڈ ملے گی مگر یہاں بات یہ ہے کہ لو ٹیمپیچر پر ریٹ آوریشن سلو ہو جاتا ہے ہائی یلڈ تو ملتی ہی ہمیں ہائی یلڈ ملے گی مگر ریٹ آوریشن سلو ہو جائے گا تو ٹیمپیچر آپ ٹیمیم کون سا عزقہ رکھتے ہیں چار سو سے ساڑھے چار سو تاکہ اس پر یلڈ تو کم ہو جاتی ہے مگر ریٹ فاسٹ ہو جاتا ہے ہیلڈ کم ہو جائے گی مگر ریٹ فاسٹ ہو جائے گا تو فاسٹ ریٹ is more important فاسٹ ریٹ جو ہے وہ زیادہ اہم اکے سے ہائی یل سے اچھا دوسری بات جو پریشر اپٹیمیم ہے وہ دو سو سے تین سو تک اور اس کے اندرے کیسی کی ویلیوز بھی لکھی ہوئی ہیں اب دیکھو گے لور ٹیمپریچر پر کیسی کے لیے بہت ہائی ہے لور ٹیمپریچر پر کیسی کے لیے بہت ہائی ہے کیونکہ اب ان کو پہلے بتا دیا بتا دیا یلوہ جگہ پر پر پروڈکشن جیدہ ہوگی کروڈک کی سیسی ہی زیادہ ہوگی تو کیسی کریی ہی ہوگی GOT یہ ایک زو그렇ر میں کہنا تو لوڈ ٹیمپریچر پر کیسی故یی ہائی ہوگی لوڈ ٹیمپریچر پر کیسی کے لیے کیا ہوگی ہائی ہوگی تو لکھ دیتا ہوں ادر میں ایک سائیڈ پر ٹھیک ہے لوڈ ٹیمپریچر پر کیسی کی ولی کیا ہوگی ہائی ہوگی دکھو اس کے اندر کیسی کے مختلف ویلیوز دی گئی ہے اور دکھو دو سو کیلن پہ ہے تین سو کیلن پہ ہے چار سو کیلن پہ ہے پانچ سو پہ چھ سو پہ اب دیکھو تو سب سے زیادہ جو ویلیوز کی کیسی کے وہ لوڈ ٹیمپریچر بھی ہے ٹھیک ہے تو باقی کل ہم پڑھ لیں گے کانٹیٹ پروسس کو ہم کل پڑھ لیں گے تو بیٹا یہ اس کی موٹی موٹی چیزیں ہیں مطلب مین چیزیں ہیں کہ بھی کے مطابق اس کی کونٹسی کنڈیشنز فیر بل ہیں پتہ نہیں پڑے گی اب لوگوں کو مطابق 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 مطاب postal